انیس سو باسٹھ یہ وہ سال تھا جب چین نے بھارت کے ساتھ سب سے بڑا وشواز گھات کیا چین نے دھوکھا دیتے ہوئے بڑے کائرانہ انداز میں ہمارے دیش پر حملہ کر دیا چینی سینہ نے بیس اکٹوبر انیس سو باسٹھ کو لڈاکھ میں اور میک موہن ریکھا کے پار ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے اس وقت بھارتی سینہ اس یدھ کے لیے تیار نہیں تھی پھر بھی چین کے اسی ہزار سینکوں کے سامنے بھارت کے دس سے بیس ہزار جوان ڈٹ کر سامنا کرتے رہے یہ یدھ ایک مہینے جلا اور آخر کار اکیس نومبر انیس سو باسٹھ کو چین نے یدھ ورام کی گھوشنا کی اس سال چین نے بھلے ہی بھارت کے ساتھ دھوکہ کیا لیکن سپیس کی دنیا میں انیس سو باسٹھ ایک بڑا سال تھا اسی سال مشہور ویگیانک وکرم سارہ بھائی کی اگوائی میں انڈیا نیشنل کمیٹی فور سپیس ریسرچ کی شروعات ہوئی جس کے بعد دنیا بھر میں سپیس ریسرچ میں بھارت کی گونج سنائی دی